یہ کچھی گاجر ویسے تو بہت مزہدار ہوتی ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھانے کے لیے زیادہ غضائیت حاصل کرنے کے لیے اسے پکا لیں گرم کر لیں تو اسے سوپ میں ڈالیں یا مکس سبزی بنائیں کم از کم کچھی گاجر سے چالیس گناہ زیادہ فائدہ حاصل کریں کیا واقعی گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ وجہ شہرت تو یہی ہے کہ جی گاجر کھائیں اینک بھگائیں اور سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ گاجر میں قدرتی طور پر بیٹا کیروٹین ہوتی ہے جو جسم میں جا کے وائٹیمن اے میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہے اور یہ کرنچی جوسی میٹھی گاجر اس کے اور بھی بہت سی میڈیکل بینیفٹس ہیں یہ کالیسٹرول کو اور وزن کو کم بھی کرتی ہے اور جلت اور دل کے لیے بہت اچھی سبزی ہے اس کے علاوہ اس میں ڈپوزٹ ہے بہت سی وائٹیمنز کا وائٹیمن اے ہے بی سکس ہے کی وان ہے اور بائیوٹین اور پوٹیشیم نے اس سبزی کو سوپر ویجیٹیبل بنا دیا ہے ایک گاجر میں اوستن دو گرام فائبر ہوتی ہے یعنی ہمارے پیٹ میں جو دوست بیکٹیریاں ہیں جو کھانے کو حضم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں گاجر ان کو ایسسٹ کرتی ہے ایڈ کرتی ہے لفظے کرٹ یہ انڈو یورپین ورڈ کر سے نکلا ہے ک ای آر جس کا مطلب ہوتا ہے ہار یعنی سینگ یہ دیکھئے گاجر کی شکل وہ ایک سینگ جیسی ہوتی ہے گاجر صرف لال نہیں ہے بلکہ سفید کالی اورنج اور پرپل رنگ کی بھی ہوتی ہے اور سپرائز فرسٹ ڈاکومنٹڈ کیرٹواز یعنی سب سے پہلے جو گاجر تھی وہ سفید یا پرپل رنگ کی ہی تھی اور آج بیس سے زیادہ اقسام کی گاجریں دنیا میں پائی جاتی ہیں گاجر کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے اسے ان سبزیوں کے ساتھ اگائے جاتا ہے جو سٹرونگ سمیلنگ ہے جن کی زیادہ بو ہوا رہا ہوتی ہے جیسے ادرک اور پیاز اس طرح وہ کیڑے جو گاجر کے پودے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ قریب نہیں آتے اور پھر کیرٹ جوس یہ گاجر کا جوس تمام ویجی جوس کے اندر سردار مانا جاتا ہے بہت اس کے زیادہ فوائد ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بینائی ٹھیک کرتا ہے اور انسان کو طاقت دیتا ہے ہاں ایک احتیاط ضرور کیجئے گا take one precautionary measure کہ اس میں نیچرل شگر ہوتی ہے سکروز، گلوکوز، فرکٹوز اور زائلوز کی صورت میں تو اس کو اتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے ایک تحقیق کے مطابق زیادہ مقدار میں گاجریں استعمال کرنے سے کیروٹینیمیا ہو سکتا ہے یہ کیسی حالت ہے جس میں جلد پیلی ییلو یا اورنج ہو جاتی ہے اب اتنی گاجر گاجر ہوئی تو آئیے تھوڑا سا حلوہ بھی بنا لیتے ہیں سردیوں میں گرم گرم گاجر کا حلوہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے بہرحال اگر آپ بازاری حلوہ لیں گے تو اس میں گھی اور چینی بہت زیادہ ہو سکتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو گھر میں حلوہ بنائے اور اس میں چینی اور گھی وغیرہ کو اعتدال اور مناسب مقدار میں استعمال کیجئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جی گاجر خوب گاجر کھائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جب بھی کوئی غزہ کھائیں سب سے پہلے مسنون دعا ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ بھیر و برکتیں حاصل ہوں گی